اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کری ہوں رمضانی سپیشل میں اورنج سکویش کی ریسپی جو کہ ہم بنائیں گے کونسنٹریٹ جس کو آپ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور رمضان اور رفتار کے لیے یہ پرفیکٹ ریسپی ہے تو ویڈیو چلے گئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو پیج ہو가�ا سمید کر رہے ہیں جاب تک کا تک کا م telefonی گیا سیزن میں آج کوئی کر رہے ہیں تو آپ کو محفوظ کر رہے ہیں تو اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیں گے بیسکلی ہمیں چاہیے ہوگا اس کا ایک لیٹر جوس تو یہاں پر جس ہے آپ مکتال کر لیا ہے چلی پھلے تو ہم یہاں پر مشین کا ح!!" یہاں پر ماشین کا ح blows کر رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے پریس کرتے جائیں گے اور سارا رس الگ کر لیں گے تو دیکھیں ایک لیٹر ہونے والا ہے تو ہمیں ایک لیٹر ہی چاہیے تھا جوس اس کے اندر تو جوس کو میں نے نکال لیا ہے اب آجاتے ہیں نیکسس ٹیپ کی طرف نیکسس ٹیپ میں یہاں پہ کھولی پوٹ لے لی ہے جس میں ہم ڈالیں گے آدھا کلو چینی تو اگر اس چینی کو آپ میجور کریں کپ کے اندر تو یہ تقریباً دو کپ چینی ہے تو میں نے یہ پوری چینی لی تھی آدھا کلو جس کو میں نے کپ سے ڈالی ہے تو یہ چینی چلی گئے اس میں اب ڈالیں گے ہم اس کے اندر پانی جو کہ ڈالیں گے ہم پورا ایک کپ تو پانی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے چینی کو مکس کر لیں گے اور چولی کی آنچ کو میں نے already کھول دیا تھا مکس کر لینے کے بعد اس کا ہم تقریباً دو سے تین تار کا شیرہ بنائیں گے تو تقریباً پندرم نٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں تقریباً ہم نے اس کو پندرم نٹ کے لیے پکا لیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر جوز جو کہ میں چھنی کی مطلب سے چھانتے ہوئے اس کے اندر شامل کر رہی ہوں تو جوز کا پل بلکل الگ ہو جانا چاہیے اس میں بلکل بھی گرینز نہیں ہونے چاہیے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ جوز کو الگ کر لیا ہے اب ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر لیمن جوز جو کہ میں نے ڈالا ہے اس کو ڈال کے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور سارا جوز ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو اب ہم نے اس کو پکانے کے لیے چھوڑنا ہے جب تک پکانے ہے جب تک کہ اس میں تھوڑی سی تھکنس نہ آ جائے تو تقریباً ہم نے اس کو پکانے ہے تیس سے چالیس منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ اب جیسے جیسے یہ جوز پکتا جائے گا تو دیکھیں آپ اس کے اوپر جھاگانا سٹارٹ ہو جائیں گے جھاگ کو آپ نے نکالنا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سارے ویٹیمنز موجود ہیں تو اس کو مکس کر دے جائیں گے اور جیسے جیسے پکتا جائے گا یہ اس کے سارے جھاگانا ہی ختم ہوتے جائیں گے اب میں یہاں پہ اس میں ڈال رہی ہوں ٹیس کے لیے نمک جو کہ جائے گا تقریباً ہاف ٹی سپون اور نمک ڈال لینے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ابھی اس کے اندر میں تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر رہیٹ کرنے لگی ہوں جو کہ اوپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں بازار والا لکہ ہے تو میں نے یہاں پہ چند ڈروپز ڈال دی ہیں اس کے اورنج فوڈ کلر کے اس کو ڈال دینے کے بعد مکس کر لیں گے اور بس اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں تقریباً پچیس منٹ گزر چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو ابھی ہم نے اس کو اور مزید گاڑا کرنا ہے اب تقریباً چالیس سے پتالیس منٹ گزر چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں یہ جوس ہمارا بلکل ریڈی ہے اس کو ہم کمپلیٹلی چھنڈا کریں گے تو جب یہ چھنڈا ہو گیا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں تھکنس آ چکی ہے اس کو میں نے تقریباً پانس سے چھ گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا روم ٹیمپریچر پہ اور اس میں جو چھنڈس ہے وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس طرح سے آ جائے گی تو یہ بلکل پرفیکٹ ہمارا آرگینک ہوم میڈ اورنج سکوش بند کے تیار ہے اس کو سٹور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی سٹریلائیس بوٹل لے لیجے جو کہ بلکل پیڈ رائی ہوئی ہو جس کو آپ نے سٹیم کیا ہوا ہو سٹریلائیس کیا ہوا ہو جس کے اندر آپ اس کو کیف کی مدد سے بھر سکتے ہیں اور بھرنے کے بعد اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں رمضان آرہے ہیں رمضان کے لیے تو یہ بھیترین ہے اور بزار کے پریزرویٹیوز والے اس کوئیش کی وجہ ہے آپ گھر میں آرام سے اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ بس پانی ڈالیں تھوڑی سی برب ڈالیں اور بس استعمال کر لیجئے تو اس کو میں نے اس طرح سے سٹور کر لیا ہے اب میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اس میں اس کیوگز ڈال دی ہیں اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس اس کوئیش کو اور جتنا آپ نے بنانا ہو اسے ساپ سے آپ اس کے اندر پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو تھوڑا سا اس میں اور نمک بھی ڈال سکتے ہیں جس سے اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا تو میں نے تھوڑا سا اور اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اگر آپ نے اس کو انڈیویجول گلاس میں بنانا ہے تو آپ نے جو ہے نا اس میں ڈالنی ہے تھوڑی سی برف اور اس میں ڈالنا ہے یہ تیار کیا اور یہ دیکھیں کونسنٹریٹ کی شکل کتنی سے بدس آئی ہے اور اس میں ڈال دیں گے ہم پانی تو لیجئے اس کو بنائیے اور گھر میں آپ کے بچے ہوں تو ان کو تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا لگ گیا بس اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا اس میں نہ تو آپ نے چین ہی ڈالنی ہے دو منٹ میں آپ اس کو بس مکس کیجئے اور سرف کر لیجئے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی فتاری سپیشل اسکوش کی ریسپی کو لیکشور ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور شکل دیجئے سبسکرائب نیکس ریسپی ویڈیو تک لیے ٹیک کیر اللہ حافظ